ہلو گوڈ موننگ ایوریون تو ابھی میں کومنٹس ریٹ کر رہا تھا تو مجھے ایک کومنٹ ملا جس پہ مجھے لگا کی اس پہ بات کرنی چھے کر کے اور اور میں ڈیپ ڈاؤن یہ بھی چاہتا ہوں کی چاہتا نہیں جانتا ہوں کی اگر میں یہ چیز کے بارے میں ویڈیو بناوں گا پلس میں جو بھی چیزیں ابھی بولنے والا ہوں مینلی وہ ساری کی ساری ریالٹی ہے اس کے بعد بہت سے لوگ مجھے ہیٹ کریں گے بات سمپل سی بات یہ ہے جو بندہ اپنے آپ کو امپروف کرنا چاہتا ہے وہ اس کو ایز پلس پوائنٹ لے گا بات جو بندہ آلیڈی ایک ایلیوزن بلون کے اندر ہے وہ مجھے بہت ہیٹ کرنے والا ہے اس کے بعد تو کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کری تھی جس میں میں نے بولا تھا کی میں نے بولا نہیں تھا میں نے بس ایک شورٹ کریٹ کری تھی تو میں نے اس پر اپنا ٹرانسفورمیشن دیا تھا تو اس پر ایک بھائی نے کومنٹ مارا اس نے بولا کی اس نے سمپلی میں کومنٹ یہاں پر ڈال دوں گا اس نے بولا کی میں نے اس کو ریپلائی دیا کی شٹ اپ این ٹرین فور فائف ایرز اس کے بعد بات کرنے برو کی چا چیزیں ہیں گا تو اس کے بعد بھائی نے بہت ہی بڑا بہت اگڑا کومنٹ لکھا اس میں بولتا ہے کی ای ایرے تیر ریپلائی حتی نو متر رایمن صدای نواندی ایرے تیر چیز نہیں چیزیں گنٹ لیکن ترین رہی نواندی تیرن رہی نواندیے ایرے تیرن بھی طبعی وصل جب تیرین رہی حقت بننی چیزیں ہے کہ دیر咱 کو رو بے ایرے تیرین دیا رہی کنٹ کنٹ بھی بیٹھ اور کی رہی نواندید کی ساتھ ریپلائی دیری and slightly knocked knees اور بھی بہت ساری چیز لکھے اور مجھے بس ایک چیز بہت ہی وہ لگی تھی جو مجھے لگی تھی when you when your entire bloodline has genetically aesthetic looking men and then there is you who can be made to look like a female if dressed in a sari that hurts so it's not easy to shut up and train for another five years because nothing will change so اس کومنٹ نے مجھے بہت ہی ایسا کی بہت گندہ سا فیل کروایا ہے کی ایسا لوگ سوچتے ہیں اور دکت والی بات یہ ہے اگر میں ہوں اور مجھے پندرہ ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں تو اگر میں ایک چھوٹی چیز بولتا ہوں وہ کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں بیٹھتی ہے اگر میں نے بولا کہ پوسیبلیٹی ہے اگر وہ انسان کتنا بھی ٹوٹا ہو اور ہارا ہوا ہو اس کے دماغ میں ہے کہ پوسیبلیٹی ہے اور اگر وہ کونسٹنٹلی مجھے سنے گا تو ایک یا دو یا تین مہنے بعد وہ بولے گا کہ ہاں چانسز ہیں بٹ جس بھائی نے کومنٹ کرا اگر کبھی کوئی بندہ جو اس کے فیملی میں ہوگا یا پھر اس کے اراؤنڈ سراؤنڈنگ میں دوست دوست ہوگا کبھی کوئی چھوٹا بچہ جو اس سے سالوں میں چھوٹا ہوگا اور اس سے کبھی ایڈوائز کلے جائے گا یہ اس کو بہت گھنڈی ایڈوائز دے گا اور یہ ایڈوائز اس اگلے بھائی کی پوری کی پوری لائف چینج کر دے گا میں جانتا ہوں آج کل سب کے پاس انسٹاگرام ہے سب کے پاس یوٹیوب ہے سب چیزیں سرچ مارتے ہیں بٹ سمپلی میڈل کلاس فیملی میں ہم سٹل اپنے بڑے بھائیہ بڑے ددہ دیدی لوگ کو بہت ہی زیادہ مانتے ہیں اور ان کی ایڈوائز کو سمال کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور جب وہ ایڈوائز کوئی ایسی بندہ ایڈوائز دے گا تو اس سے بہت کلیش اور بہت نرکو ہونے والے جو یہ تمہاری سوچ ہے نا کی نتھنگ بلچینج بلکل 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 اب میں تمہیں ایک ہارش ریالیٹی بتاتا ہوں ٹھیک ہے ہم جو لڑکے ہمیں ہر چیز کے لئے ریزن چاہیے ہوتا ہے کہ مطلب میں ایسا کیوں ہوں اور یہ ریزن ہمیں اچھا فیل کراتے ہیں فار ایکزیمپل بہت سے لوگ بولتے ہیں کی وائی آئی ڈرنک ارے یار لائف میں بہت پین ہے وائی یو سموک آئیم سٹریسڈ ٹھیک ہے یہ مینلی تمہارا دماغ تم سے غلط کام کرانے کے لئے بھی اور اچھے کام کرانے کے لئے بھی ریزن مانگتا ہے تو جو لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ ان کے پاس ایک ریزن ہمیشہ ہوتا ہے برو میرا بریک اپ ہو گیا برو میں بہت زیادہ پین ہے برو میری چیز سمجھ نہیں رہے تو چوتیے کام کرنا بٹ دی سٹیل انسٹیڈ آف ڈوئن ورک دی چوز ٹو ڈرنگ سموک اور اپنی لائف خراب کرنے میں لگے تو سیم گوز ایسے لوگ اکلے میں اس بھائی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں کہ 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 اس کی بھی پوری گلتی نہیں ہے انوائرمنٹ تو ایسے انوائرمنٹ بلون سراؤنڈ اور اس بلون کے اندر ہر چیز بہت زیادہ کمفٹیبل ہے مطلب ہر ایک چیز تمہارے کارڈنگ چلتی ہے ہر ایک چیز وہ دنیا ہے تمہاری اتنے بلون کے اندر اور پھر اس بلون کے باہر میں میرے جیسے لوگ جو ریالیٹی پریزنٹ کر رہے تمہارے سامنے کہ کی possible ہے اس بلون کو فوڑ دیتا ہے اور اگر تم اس illusion بلون کو فوڑ ہوگے اس کے باہر ہے بہت زیادہ پین اور بہت زیادہ ہارڈ ریالیٹی بہت زیادہ ہارڈ ورک بہت زیادہ ریڈی اور تم capable نہیں ہو ان سب چیزوں کو ہنڈل کر نکلے یہ سمپلی ایسا ہے کوئی 17 year کا بچہ میرے کومنٹ باکس پہ کومنٹ کر رہے کی برو tell me the best whey protein جس سے میری باڈی بن جائے برو tell me the best creatine جس میری باڈی بن جائے چوتی ہے بھائی there is no supplement not even food جو تمہاری body کو ایک رات کھا دن سکتی ہے تم کتنا بھی دود میں کاجو بادام پشتے اور سب چیز ڈال کے پی لو تمہیں fat چڑھے گا تمہاری body میں اور اتنا سا muscle mass body نہیں بنے گی بس ایک تم موٹے موٹے سے انسان ہو جاؤ گے تو reality سمجھو ٹھیک ہے اور جو تم نے اپنے illusion بتا رکھے کہ میں ایسی باتیں کرتا ہوں یا جتنے بھی لوگ بولتے جنیٹکلی بلیسد ہیں یہ ہیں وہ ہیں کر کے برو it's just your comfortable balloon جو تمہیں تمہاری باتوں کو satisfaction دیتا ہے کی اچھا why I am this way because وہ steroid use کرتا ای مت کر یہاں پہ ہٹ یہاں ابھی باتا ہے ایسے کی یہ ایسا کیوں ہے کیونکہ وہ steroid use کرتا ہے وہ ایسا کیوں ہے کیونکہ وہ genetically blessed ہے یہ ساری کی ساری چیز ہیں تو ادھر جا دو وہاں جا اور اگر میں بولوں کی جیسے اس بھائی نے میرے سے کرا اور اس نے بہت سارے پوائنٹ دیے اس کومنٹ کو واپس سے پڑو اس نے اپنے بارے میں اتنی سارے نیگیٹیو باتیں بولی کتنی زاری نیگیٹیو باتیں بولی اور میرے بارے میں اتنی زارے پوزیٹیو مجھے ہر ایک دن بہت ساری چیزیں خراب فیل ہوتی ہیں بٹ میں جانتا ہوں کہ ان ساری خراب چیزوں کو چینج کر سکتا ہوں چھ سال پہلے میرے دماغ میں بھی تھا میری کمر موٹی ہے میری شولڈر چھوٹے ہیں میرے میں بہت زیادہ باڈی فیٹ ہے میری ٹرانسورمیشن ویڈیو دیکھنا ٹھیک ہے میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں ایٹین کے بعد سے بلکہ جیگ بگ شولڈر نہیں میں نے ہر ایک چیز کام کر کے اچیو کر رکھی ہے اب پھر سیمیٹری جنیٹکس بولوگے وہ الگ چیز ہے بیٹ گائز یہ بس ایک illusion بلون ہے اور تم اس کے اندر بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہو کہ اچھا اس کی باڈی بن رہی ہے اسٹرویڈ لیتا ہے میں تو اسٹرویڈ لیتا میں بنتی نہیں بڈ جو وہ بندہ کتنا ہارڈ ورک کرتا کتنا آپ سیشن شو کرتا ہر ایک چیز تم بس ان چیز کو illusion کر لیتے تو اتنا یاد رکھ نا یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ جنیٹکلی blessed لوگ اور جنیٹکلی unblessed لوگ یہاں ایسا ہوتا ہے کون بندہ کیا بننا چاہتا ہے اگر تمہیں بننا ہے تو تم نے بلون فوڑو اور ریال ورلڈ میں جاؤ ریال ورلڈ میں ریال ورلڈ میں ڈائیٹ پروٹین اور ورکاوٹ ہی نہیں ہے دیریز ادھر تھنگز ٹھیک ہے بہت illusion کے اندر ساری کی ساری چیزیں اچھی ہیں سو سٹار بیئی ایمین اور سمجھو ریالیٹی کے اور ریالیٹی کیا اگر اگر تم بکس پڑھو گے پرانی پرانی بکس پڑھو گے تب تمہیں ریالیز ہوگا کی من آر میڈ ٹو کونکر اور ہمارے اندر جب سب سے تگری فیلنگ ہوتی ہے جب ہم سپورٹ کھیلتے تو جیتنے کے بعد جو وائب آتی ہے یا پھر کسی کو ہرا کے جو فیلنگ آتی ہے تم نے دیکھا کبھی بولی 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 چیز کتنا گندہ اور کتنا گلٹ فری لائف لگتی ہے بٹ تمہارا دماغ بہت سمارٹ ہے جو چیز ریپیٹ کروگے اس کی عادت ڈال لے گا تو اگر اپنی باڈی کو بناوگے کی اچھا مجھے سٹریس ہو رہا ہے لیٹس ورگ آؤٹ مجھے سیلف ڈاؤوٹ ہو رہا ہے اوکے دو گھن ٹیکس ہوا کام کرتے ہیں لیکن اس سے میرا سیلف ڈاؤوٹ کم ہوتا ہے اچھا اگر میں زیادہ کام کروں گا تو میری پوسیبلیٹیز زیادہ ہیں جیتوں گا اور وہ چیز اچیو کر پاؤں جو میں نے اچیو کرنی ہے انسٹیڈ تم نے سوچا کہ مجھے یہ کرنا ہے اور اس کے بعد تم نے اس کی اپوزٹ میں فیب کر لیا یا پھر پون دیکھ لی برا لگ رہا ہے چلو دوبارہ سے ہلا لیتے برا لگ رہا ہے چلو دارو پی لیتے برا لگ رہا ہے چلو سٹریس 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 اور وہیں اس کی اپوزٹ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے لائف میں بہت زیادہ سٹریس اور وہ اپنے سٹریس کو ہنڈل کسی اور طریقے سے کرتے ہیں اور there's a difference between that guy and this guy and I don't know میں تمہارا آنسر دیا نہیں دیا بہت that's the real talk we have had have جو بھی ہم نے کری ابھی around 4.45 am and that's it